اوزباللہی منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome you all in online pharmacy revision classes آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم case studies discuss کریں گے drug drug interactions کے اس ورن سے آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ copy اور pen کے ساتھ اس ویڈیو لیکچر کو سنیں اور جو بھی سوال آپ سے اس case میں کیا جائے پہلے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں ویڈیو پاس کر کے اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو سے اپنے آنسا کو compare کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمیں کون کونسے ایریاس میں اور زیادہ میند کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اس ویڈیو لیکچر سیریز will be a two way communication اگر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں سمجھنا آتی تو comment box میں آپ ضرور پوچھیں تاکہ آپ کی کواری کو resolve کیا جائے آئیے questions کی تانیب پڑھتے ہیں اور اس وقت ہم سکرین پر پہلا case دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو case میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ریڈ سے بولڈ ہوئی بھی ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے case کو solve کرنے میں help out کر سکتے ہیں ان کا age ان کے gender ان کی previous history اور اگر وہ کوئی دعواز استعمال کر رہے ہیں ہم drug interaction کی بات کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں فلسین آئیٹ ایسپرین سمباسٹرین اور ڈلٹی ازام استعمال کیا جا رہا ہے اور respiratory drug infection کے لیے کلیترومائسن بھی recommend کیا گیا اس ویڈیو پر سوال بنتا ہے کہ کیا کوئی drug interaction ہو سکتی ہے یاد رہے کہ drug interaction مصطفق بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں دعوازوں کے mechanism of actions معلوم ہوں اگر ہم دیکھتے ہیں تو statins کا mechanism of action تھا it has been metabolized by cytokrome P450 اور اگر کوئی ایسی دعواز جو اس cytokrome P450 کو inhibit کرتی تو وہ سنٹریک کرے گی ڈلٹی ازام اور کلیترومائسن both are inhibitors of cytokrome P450 however کلیترومائسن is a potent inhibitor and ڈلٹی ازام is a less potent inhibitor لیکن دونوں اس کے ساتھ ریک کر رہے ہوں گے so there is a chance of interaction between simvastatin and ڈلٹی ازام اور between simvastatin and کلیترومائسن اگرہ سوال یہ یوں کیا جاتا ہے کہ being a pharmacist ہم کے ایڈوائز کریں گے ان دباؤں کو کس طریقے سے administer کیا جائے اور ان کا dose کیا ہوگا so ڈلٹی ازام کو ہم simvastatin کے ساتھ اس وقت دی سکتے ہیں جب اس کا dose ہم maintain کر لیں اور اگر 40 میلی گرام سے زیادہ نہیں دے رہے ہم تو یہ دواسیف ہوگی لیکن کلیترومائسن کو ہم بالکل stop کریں گے simvastatin کے ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے بکوز میوپیتھی اور ریپڈو میلوسیس کے کیسز ریپورٹ ہوئے اس سے پہلے اگر کلیترومائسن کو اسٹرینز کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب simvastatin کی تھیرپی کمپیٹ کرنے کے بعد کلیترومائسن دیا جائے یا پھر پانچ دن تک ہم simvastatin کو سٹاپ کر رہے ہوں کس نمبر دو میں سوال سم دیکھتے ہیں نینٹی نیٹرولڈ لیڈی ہے جو استعمال کر رہے ہیں مانو سیکلائن 100 میلی گرام ڈیلی فور اکنی اور وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں oral contraceptive اور ڈاکٹر نے پروسکائب کیا انہیں low strength pill جس میں اتنائیلو اسٹرڈائیول تھا اور نورث ہیسٹیرون تھا 1 میلی گرام ڈاکٹر رابطہ کرتے ہیں ایک فارمسس سے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں ٹیٹرا سیکلنز کا کوئی انٹریکشن تو نہیں اس اورال contraceptive کے ساتھ اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ نوٹ کر رہے ہوں گے آنسس کو از ای فارمسس آپ کے انٹرپیٹ کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں پھر یہی بات کروں گا کہ اگر ہم میکنزم آفیکشن اچھے سے جانتے ہیں تو بہت ایزی ہوگا ہمارے لیے ان کی ڈرگ انٹریکشنز کو پڑھنا contraceptive failure has been attributed to doxycycline limacycline oxytetracycline minocycline tetracycline in about 40 reported cases جو ہسپٹلز cases کو رپورٹ کرتے ہیں اس میں ان انٹریکشنز کو دیکھا گیا جن میں سے 7 تھے long term antibacterial use لیکن there is no potent controversy about whether or not a drug interaction occurs but if there is one it is very rare ہم medical sciences میں جو ڈیٹا ہمیں سپورٹ کر رہا ہوں اس data مطابق ہم کہتے ہیں tetracycline اور doxycycline on contraceptive steroids this means اگر وہ لیڈی لینے چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں ان کے درمیان کوئی drug interaction نہیں اس لئے ان cases سے ہم ہی بھی سمجھ مہاتا ہے کہ ہم مختلف countries میں فارماسز کے پاس یہ ڈیسیجنز کرنے کے لئے روٹین ڈیلی پریکٹس میں تو مہا پر آپ کی سکلز بہت زیادہ سٹرانگ ہونی شاہی ہیں کیس نمبر 3 کی طرف ہم جاتے ہیں 48 year old men with a history of epilepsy is admitted to hospital with tremor ataxia headache abnormal thinking and increased partial seizure activity پھر اس گیا گیا فنیتوائن سے کلانسی پام سے فلوکز تین سے it transpired that فلوکز چک کیا گیا تھا اس لیول کو یہ 18 تھا یہ alarming situation ہے کہ فنیتوائن کا لیول 18 سے 35 almost ڈبل ہوا کہ اس کو solve کرنے میں یہ بھی آپ کو help کر رہا ہوگا پہلا سوال جو یہاں پر اس رنسیم سکھیا جائے گا between phloxytine and phenytoine and how it should be managed اس سوال ہمیں ضرور معلوم کہ what is the drug drug interaction صرف مسلا نہیں بتاؤ ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ ہم اس کیسے کر رہے ہوں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو پلازمہ 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 لیول کو observe کیا جائے تو ہم 1 to 42 days میں after the starting of phloxytine اسے increase دیکھ رہے ہوتے ہیں this means کہ اگر آپ phloxytine دینی ہے تو آپ phloxytine dose کو adjust کرنا ہوگا phloxytine dose کم کرنا ہوگا تاکہ phloxytine plasma level منا رہے یا پھر اگر دونوں کو دیفرن ٹائم سپے میسٹر کیا جائے پہلے phloxytine کی تھرپی کمپیٹ اس کے بعد ہم phloxytine کو استعمال کریں تو اس صورت میں ہم پلازما level کنسیدرشن کو منٹین کر سکتے نیکس کیس is 42 years old woman is on long term treatment with azathioprene 100 mg daily and prescribing allopirinol as a profile axis question is ڈون شہاں پر یہ ہوگا کہ ہم یہاں پر 3 دوائیں دیکھ پا رہے ہیں azathioprene bendroflomethiazide allopirinol کیا ان دوائوں کے درمیان کو interaction ہے ایک مطبہ پھر اس بات کو repeat کیا جائے گا کہ mechanism of actions ہم بہت اچھے پڑھ اپنے آنسر کو نوٹ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی drug interaction ہو سکتی ہے سن جاگے بڑھتے اور ہم دیکھتے ہے جو teraprene metabolize ہوتا ہے mercaptopurine in the liver اور پھر وہ inactive metabolite میں convert ہوتا ہے by xanthine oxidase ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ allopirinol xanthine oxidase inhibitor ہے اس سنوال کیا جائے گا تو mercaptopurine کی koncentration blood میں increase ہوگی and that میں lead to neutropenia and thrombocytopenia ہم یہاں پر clear vision میں دیکھ سکتے ہیں پہلے بیفور میں دیکھ رہے ہیں کہ azotroprene liver میں convert ہوا mercaptopurine میں اور inactive metabolite باز anthine oxidase لیکن second case میں alopirinol administer کیا تو the conversion of mercaptopurine into the inactive metabolite is stopped resulting in the accumulation of mercaptopurine which leads to neutropenia and thrombocytopenia last case ki tarap بلتن a 68 year old woman is on long term treatment with lansoprazole for gastroesophageal reflux disease and warfarin for atrial fibrillation she is admitted with hematemesis on direct questioning she also revealed she takes various herbal medicines which contain chamomile horser nut garlic fervor fiew ginseng and st joseph's wad is when the question is that patient lansoprazole and warfarin also also use herbal medicine for doctors who still are very important for pharmacists and then they interpret them the question is is drug hub interaction possible if patient had admitted drug drug interaction to them but here the question is drug hub interaction to yes garlic fervor fiew and ginseng all inhibit the platelet aggregation by inhibiting the production or release of prostaglandins and thromboxine and warfarin also used in addition the chamomile and horse chestnut contain comarin like constituent which can potentiate the anti coglant effect of warfarin st john 's word is a potent induce the metabolism of lens of parasol thereby reducing the effectiveness of lens of parasol so the drug you have used use the effect produce because the herbals we have interreg and suppress them to listen to you have seen these 5 cases discussed in Inshallah on 15th September 3-4 1 hour in whatsapp we will discuss a drug 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 interaction for NCH اگر آپ مجھے کوئی اس کے لئے ریسٹر کروانا چاہتا ہے تو کانٹی 0333-243031 پر ایک sms کیجئے تاکہ آپ کو اس کا registration form بھیجا جا سکے اور آپ پارٹ بنیں اس healthy discussion کے بہت شکریہ اس ویڈیو لیکچر کو سننے کا میں امید کرتا ہوں کہ بہت ساری queries اس وقت ہو ہی ہوں گے اگر آپ کو کچھ سوال ہو گی تو آپ ہمارے کومنٹ باکس میں بھی کومنٹ کر سکتے ہیں یا آب پر 0333-243031 پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو لیکچر کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ اب وہ بھی اپنی سکلز کو امپروف کر سکیں اللہ حافظ